گیتا کی انسار برے وقت میں ہر انسان کو کرنے چاہیے یہ دو کام بھوان سری کرسن گیتا کے نوبے ادھیائی کے 22 بے اس لوک میں کہا ہے کہ جو منس سے میرے پر من لگاتے ہیں میرا دھیان کرتے ہیں میں ان کو وہ پردان کرتا ہوں جو ان کے پاس نہیں ہے ساتھ ہی جو ان کے پاس ہے میں اس کی رکچہ بھی کرتا ہوں پرتیک بیکتی کے جیون میں اچھے اور برے سمیں آتے ہیں اچھے سمیں کی چرچہ تو سب لوگ کرتے ہیں لیکن برے سمیں کے بارے میں پرائیہ سب ہی چرچہ کرتے ہیں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ میرا سمیں بہت خراب چل رہا ہے سمجھ نہیں آ رہا کیا 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 جائے کیسے اپنے برے سمیں کو اچھے سمیں میں بدلیں لیکن سچ تو یہ ہے کہ دو چیزیں ایسی ہیں جسے برے سمیں میں کرنی چاہیے بھگوان سری کرسنے گیتا میں برے سمیں کے لیے کیا کہا ہے ایسے آج ہم جانیں گے آئیے ہم اس ویڈیو کے مادیم سے جانتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو لائک کمنٹ اور سسکرائب جرور کریں آپ کے ایک لائک سے ہم موٹی بیٹ ہوتے ہیں اور ہمیں پریڑنا ملتی ہے ایک بہت ہی گریب کسان تھا بھے تھا تو بہت گریب لیکن مہنتی اور خوش تھا بھے روز صبح اٹھ کر مندر میں جا کر کیول دس منٹ بھگوان کے آگے ہاتھ جوڑ کر پراثنہ کرتا تھا اس کسان کی پتنی بھی ہر روز اس کے ساتھ مندر جاتی تھی پراثنہ کر کے بھے سارا دن اپنے کھیتوں میں کام کرتا تھا اس کا جیون بہت اچھا چل رہا تھا اپنی مہنت سے بھے کچھ تو زیادہ نہیں کما پاتا تھا لیکن پھر بھی جتنا بھی کماتا تھا اس میں سے کچھ پیسے لوگوں کی بھلائی میں لگا دیتا تھا ایک بار اس کسان کے گاؤں میں بیماری پھیل گئی کسان کا اکلوتا بیٹا بیمار پڑ گیا کسان کے گاؤں میں اس بیماری کے علاج کے لیے کوئی اچھا ڈاکٹر بھی نہیں تھا پاس کے سہر میں اس بالک کو لے جایا گیا سہر میں اس اسپتال کا علاج بہت مہنگا تھا اس بیچارے کسان کے لیے اسپتال اور ڈاکٹر کا خرچہ آدھی دے پانا بہت ہی مشکل تھا کسان دن پڑتی دن ہمت ہارتا جا رہا تھا ایک دن اسپتال میں بیٹھے بیٹھے بھے اتنا ہتاس ہو گیا کہ وہ جور جور سے رونے لگا ساتھ ہی کہنے لگا پتہ نہیں کس چیز کا بدلہ بھگوان مجھ سے لے رہے ہیں کبھی خود کو کوشتا تو کبھی بھگوان کو کوشتا لیکن کسان کی پتنی کو بھگوان پر اٹوٹ بسواش تھا لیکن کسان کو آسا کی کوئی کرن نجر نہیں آ رہی تھی اسپتال کے کچھ دوری پر ہی مندر تھا کسان کی پتنی ہر روز اس مندر میں پراتنا کرنے جاتی تھی لیکن کسان کا من پراتنا کرنے کا نہیں کرتا تھا ڈاکٹر نے کسان سے کہا علاج کے لیے دس ہجار روپے کی اوستہ پڑے گی پر کسان کے لیے اتنی بڑی رقم اکھٹا کر پانا مشکل تھا کسان کی پتنی اب بھی مندر جاتی تھی بھے بھگوان کے آگے ہاتھ جوڑ کر پراتنا کرتی تھی اس کا پتر ٹھیک ہو جائے ایک دن مندر میں ایک سیٹ آیا اس نے کسان کی پتنی کو کہا کہ اس نے کسان کی بات اس دن اسپتال میں سنی تھی سیٹ کو باتوں ہی باتوں میں پتا چلا کی کسان کو دس ہجار روپے کی جرورت ہے اس پر سیٹ نے اپنی جیب سے دس ہجار روپے نکال کر دیتے ہوئے بولا کہ اس کے پاس اتنے ہی روپے ہیں ساتھ ہی سیٹ نے کاغج پر اپنا پتا لکھتے ہوئے کہا اگر ان کو اور پیسے کی عباسطہ ہو تو بے ہچک مانگ لیں مہیلا نے اتر دیا اس کاغج کی کوئی عباسطہ نہیں ہے وہ جانتی ہے کہ یہ پیسہ ان کو کس نے بھیجوائیا ہے جس نے یہ پیسے دیئے ہیں بھے پرماتما ہمیشہ اس کا کھیال رکھیں گے اس سے کہتے ہیں یہ سب سے جروری چیز ہے جسے ہم اکثر کھو دیتے ہیں بھگوان سری کرسن نے گیتہ کے نوبے ادھیائی کے 22 سلوک میں کہا ہے کہ جو منوس میرے پر من لگاتے ہیں میرا دھیان کرتے ہیں میں ان کو وہ پردھان کرتا ہوں جو ان کے پاس نہیں ہے ساتھ ہی جو ان کے پاس ہے میں ان کی رکھچہ بھی کرتا ہوں اسی لیے یہ بہت جروری ہے کہ ہم اپنے برے وقت میں پرماتما پر بھروسہ رکھیں اس کے علاوہ گیتہ کے دوسرے ادھیائی کے 24 سلوک میں کہا ہے کہ سکھ اور دکھ کا بھاو اندریوں سے نکلتا ہے یہ موسان کے سامان ہے یعنی یہ سکھ اور دکھ دونوں ہی ہمیشہ نہیں رہیں گے اسی لیے ہمیں سکھ اور دکھ کا سامان بھاو سے سامنا کرنا چاہیے